اِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَ الْجَمْعَانِ وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے ہیں اس دن جس دن کے دو جمعیتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ایسے حضرات کا جو جنگ کی جب شدت ہوئی تو جان بچانے کے لیے جیسے کچھ لوگ کوہ اُحط پر چڑھے تھے وہ ذرا اس سے آگے بڑھ کر میدان ہی سے فرار کر گئے علمِ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے اب وہ کیفیت ایسی استراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے کسی زوف کا کمزوری کا اظہار ہو جائے تو وہ بالکل ایک خرینِ قیاس بات ہے جب حضرتِ عمر سے اظہار ہو گیا تو اور بھارہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تو ان کے بعد ہی ہے وہ جذبات میں آکر تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے تو اسی طرح کی بات ہے بے شک وہ لوگ جو ہٹ گئے میدان سے فرار کرائے اختیار کر گئے جس دن کے دو فوجیں آپس میں لڑی یہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں فسلا دیئے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے کوئی کسی وقت تقصیر ہو گئی ہے کوئی کتاہی کسی وقت ہو گئی ہے وہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے شیطان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ کسی موقع پر وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو کہا وہ کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو پھر یہ کہ کہیں کسی جگہ پھسلا دے وَلَقَدْ عَفَلَّاہُ عَنْهُمْ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اس لیے کہ اہل تشیعوں نے اس تیز کو بہت اچھالا آئے حضرت عثمان کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہ تو بھاگ گئے تھے مدان جنگ سے پیٹھ نکھا کر اب وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تو اعلان کیا ہے ان کی معافی کا چاہے حضرت عثمان تھے یا اور بھی تھے وَلَقَدْ عَفَلَّاہُ عَنْهُمْ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر زبانے تان دراز کریں ان اللہ غفور حلیم یقین اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور حلم والا ہے حلیم